فکر آپ کی میں سب سے پہلے فکر سرحد کی جہاں ہمارے ویڈ ڈٹے ہوئے ہیں ائر فوس کے فائٹ اپ لین اڑان بھر رہے ہیں اور دشمنوں سے سیدھی ٹک کر لے رہے ہیں اس تیاری کے ذات اگر چین کو کی سینہ سازش رہتی ہے تو اس کی سازش کا مہتوڑ جواب دیں گے اور اگر وہ سیوہ پر صرف بنے رہ کر خراب موسم سے ڈرانا چاہتی ہے تب بھی ہماری سینہ ہمالے پر ڈٹی رہے گی آپ کو آج ہم سیدھے اس سرحد پر لے چلیں گے لیکن پہلے آج کے حالات سمجھ لیتے ہیں آپ کو یاد ہوگا پندرہ جون کی راج چین کی سینہ پی ایل اے نے پوروی لڈاک کی گلوان گھاٹی میں گھسپیٹ کی تھی ہمارے بیس جوانوں نے شہادت دے کر اپنے سے کئی گناہ زیادہ دشمن کو موت کے کھاٹ اتھارا اور آج سیکھ تین مہینے بعد پندرہ ستمبر کو چین کے مک پترن اعلان کیا کہ بھارت سے کبھی بھی یہ دو سکتا ہے اور اس دھمکی کے بیچ ایل اے سی کے دوسرے چھوڑ پر چین کی حرکت بڑھ گئی ہے سرکاری سوتر بتا رہے ہیں کہ ارنانچل پردیش کے بعد چین کی بڑی سینہ کا مومنٹ دیکھا گیا ہے ارنانچل پردیش کے سامنے ایل اے سی کے اس پار اندر تک علاقوں میں سینہ پہنچائی جا رہی ہے سرکاری سوتر یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اسیفلا، توتنگ اور فش ٹیل ٹو ایریا کے سامنے وہ علاقے ہیں جہاں چین کے سہرکوں کی حرکت دیکھے جا سکتے ہیں اور اس کی ساری مومنٹ ایل اے سی سے صرف بیس کلومیٹر دور چل رہی ہے جسے دیکھتے ہوئے بھارت نے سینہ کو ہائی الیٹ پر رکھ دیا ہے سوتروں کا کہنا ہے کہ گلبان گھاٹی میں ہوئی ہار کا بدلہ لینے کے لیے چین کوئی بھی گڑھ بڑھ کر سکتا ہے بھارت کو یود کے لیے اکسا سکتا ہے اور ایسی ہر پر رستی سے نپٹنے کے لیے بھارت کے جوان مستعد ہیں، ڈٹے ہیں ہندوستان اس بار چین کے خلاف اتنی بڑی تیاری کے ساتھ سیمہ پر ڈٹا ہے کہ وہ اپنے کسی بھی غلط ارادے میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے وقت بدل چکا اور یہ بدلاو ان دو تصویروں میں دیکھیا اٹھاون سال کا فاصلہ جانکار کہتے ہیں کہ اگر اٹھاون سال پہلے بھارتی وائیو سینہ سرحت پر اتری ہوتی تو دیش کا بھوگول بدل گیا ہوتا اور چین کی تصویر بدل گئی ہو کی باسٹ میں وجہ ہماری ہوئی ہوتی اس بار سیمہ سے وہی بدلی ہوئی تصویر نظر آ رہی ہے لے سی پر بھارتی وائیو سینہ کی فائٹرز گگن گرجنا کر رہے ہیں اور سینہ کے جوان ٹائنک اور توپ لے کر کھڑے ہیں آج اپنی سینہ کا یہی شور دیکھنے کے لیے ٹی بی نائن بھارتوارش پوروی ردھاک میں سینہ کے فورڈ پوسٹ پر پہنچا آمی اور ائر فورس کے انومتی لے کر بارہ گھنٹے تک بارڈر کے حالات دیکھیں اور آپ بھی دیکھیں ہمارے سموادتہ سمجھ چوتھری کی ایکسکلوزف ریپورٹ یہ ہمالے پر ہند کی ہنکار ہے یہ چین کے خلاف بھارت کی یلگار ہے یہ تیاری ہے سردیوں میں ڈرائگن کے پسینے چھوڑانے کی یہ میشن ہے جن پنگ آرمی کا لے سی سے بوریا بستر بندوانے کی نو دن میں ڈرائگن کی چار ہار کے بعد پہلی بار ٹی وی نائن بھارتوارش کی ٹیم لے سی کے فورڈ لوکیشن پر پہنچے سمبات آتا سمجھ چوتھری اور کیامرہ پرسن ویریندر ماؤری چودہ ہزار فیٹ اونچے فارورڈ بوشٹ سے پھارت کے بھائی ویروں کی شورج سے بھری تصویریں کیامرے میں قیعت کرنے لگے تب ہی چین کی نیند اڑانے والے فائٹر پلین کامبیٹ پیٹرولنگ کر دی اس سمیم جس لوکیشن میں ہیں یہ وہ سٹریپس ہیں جہاں سے آپ نا صرف ہمارے ٹرانسپورٹر ایرکارفٹس کو بلکی ہمارے جو موسٹ فارورڈ یا پھر موسٹ ایڈوانس ایرکارفٹس ہیں فائٹر ایرکارفٹس ان کو بھی اترتے ہوئے لانڈ کرتے ہوئے دراؤن کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں یہ دراصل ہمارے مک چونٹی نائن سکھوئی یہ ایرکارفٹس جو ہیں تیجاز ہم نے دیکھا ہم نے کئی ایسے بھی ماندیک سکتے ہوئے یہ ہمارے لسلے کیونکہ ہم بات کرتے ہیں خاصتوں پر چین کی جو اس نے چاہے وہ ہوتن ہوتے پتھ کہ کئی ایرکارفٹس اس کے ہوتن شک جانگ دوسرے ایرکارفٹس کے اوپر لگاتا وہ اپنی مضبوط ہی کر رہا لیکن اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہماری یہ فارورڈ موسٹ لوکیشن کی ایرکارفٹس بہت زیادہ انپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ اس ہائٹ پر ہے یہ اس جگہ پہ ہے جہاں پہ نا صرف یہ زیادہ پیلوڈ لے سکتی ہیں بلکہ یہ ٹیکٹیکلی بھی یا سٹرٹیکلی بھی بہت زیادہ انپورٹن ہے کیونکہ یہ پورے ایریا کو کاؤنٹر کرتی ہے مانٹر کرتی ہے اور اگر آنے والے وقت میں کوئی بھی سرپرائز دینا پڑے تو ہمارے دشمن کو یہ ہمارے بڑوسی ملک کو یہ سرپرائز وزر یہ ایرکارفٹس کی پاور ہے ہماری ڈکیشن پر رہے اس دوران وہاں شکریشالی ہیلکاپٹر چینوک نے بھی کئی اڑانے بھری آپ کو بتا دیں چینوک وہی ہی ہلکاپٹر ہے جس کی ایک آواز سے آج کل چینی سینک چونک جا رہے ہیں اگر آپ اپنے پیچھے دیکھ رہے ہو تو چینوک ہیلکاپٹر یہاں سے اڑان بڑھتا ہوا اور چینوک ہیلکاپٹر یہاں سے اڑان بڑھتا ہوا اور چینوک ہیلکاپٹر یہاں یہ اڑان بڑھتا ہوا اور اب یہاں سے یہ جائے گا سیدھا اسٹرن لڈا کے علاقوں میں ان علاقوں میں جہاں پر ہمارے جوان ہیں اور یہ اس لئے انپورٹن ہے قریباً دس ٹرن تک دس سے بارہ ٹرن تک یہ پیلوڈ لے کے جا رہا ہے اس کے علاوہ جو دوسرے ساتھ جو سمان ہے وہ لے کر آئے گا اور جوانوں کو موبلائز کرنا بھی بہت انپورٹن ہے اور اگر آپ مانیں کہا جاتا ہے کہ جنگ کے میدان میں اگر آپ لوجسٹکلی یعنی آپ رسط کے دوران یا پھر آنے جانے کے دوران مضبوط نہیں ہے آج کے سیناریو میں تو آپ کہیں نہیں ٹکتے اور یہی ہے ہمیں لوجسٹک جو ہمیں مضبوط بناتا ہے یعنی یہ وہ یہ وہ کراماتی چیزیں ہیں یا پھر یہ وہ ہمارے ہتیار ہے جو ہمیں ہمارے دشمنوں سے ناسیب لڑنے کے لئے مدد کر رہے ہیں بلکہ ان سے ایک قدم آگے ہمیں کھڑا بھی کر رہی ہیں ہمارے سمباداتا چینوک ہریکاپٹر کے قریب بھی گئے اور اس کی اندر بھی داخل ہوئے تو پتا چلا تو آخری سے پندر سے سترہ ہزار پیٹ پر موجود پھارتی سینیگوں کا سنجیونی بہان کیوں کہا جاتا ہے چینوک کا باتچہ ہم نے کئی بار سنا لیکن آج ہمیں تصویریں تک آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہ اپاچے یا پھر چینوک کی کیا انپورٹنس ہے اور سٹرٹیجک لوکیشنز میں جہاں ہم موجود ہوں وہاں پر اس کی کین پورٹنس ہے یہی وجہ ہے کہ آج یہ ساری تصویریں آپ تک پہنچانا آپ کو سمجھانا کہ ان فارور لوکیشنز پہ ہم کیسے بنے ہوئے ہیں ہماری لوکیشنز کس طریقے کی ہیں اور ان لوکیشنز پہ ہم اپنی مومنٹ کس طریقے سے کر رہے ہیں چینوک کی مدد سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کی ونٹرز کے آتے آتے اس ایرکرافٹ کی انپورٹنس اتنی زیادہ کیوں بڑھ جاتے کیونکہ ان ہائی ایلٹیٹو ٹیرینز میں کی پندر ہزار سولہ ہزار ترینز کے اوپر اس کو بنا پانا یا پھر اس آمان پہنچانا 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 ہوتا ہے یہی جانکاری پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں اور یہی وجہ ہے کہ یہ آپ کے لیے تصویریں دیکھ پانا آپ کو دکھانا ہمارے لئے بہت ضروری تھا ہم ان فرور لوکیشنز پہنچانا ٹیوی نائن بھارت وشکی ٹیم آپ تک ہر ایک جانکاری پہنچا رہے ہیں میں اس سمجھ میں چینوک ہیلیکاپٹر کے اندر موجود ہوں اور میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ کیسے سارا جو سمان یعنی کپڑے جوتے دوسری سمان جو ہیں وہ اب لے جا جاری اگر آپ دیکھ رہے ہوں تو یہ آپ کو نظر آئے گا اس کے علاوہ ڈبو کے اندر دوسری سمان بھی ہے یعنی بوٹس کے علاوہ جو کپڑے ہیں اور دوسری جو لوکیشنز ہیں وہ ساری چیزیں سمان میں کھانے پینے کا سمان اور یہ ساری چیزیں پیکڈ ہیں ہائیل ٹیسیوٹ کے اندر آپ کے لئے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ کے لئے کھانے پینے کا سمان سمیں سے پہنچے ایسا ہو کہ پیکڈ فوڈ ہو یہی وجہ ہے کہ اب یہ سمان یہاں سے لے جائے گا اور یہ قریباً دس ٹن کے وجہ ان کا یہ اٹھا سکتا ہے چینوک ہیلکوپٹر کا یہ تصویریں میں آپ کو اس لئے دکھا رہا ہوں آپ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اب یہ سمان یہاں سے سیدھا اسٹرن لڈا کے دوسری لڈا کے علاقوں میں جائے گا فورڈ موسٹ لوکیشن پہ جائے گا جہاں کی ہائٹ قریب قریب پندرہ سے بیس ہزار فٹ کی ہے اور ان کا ترین وہاں پر فلائے کرنا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن چینوک ہیلکوپٹر کی مدد سے اس سمان وہاں پہنچا جائے گا میں سمجھ چینوک ہیلکوپٹر سے نیچے اور وہ ہیلکوپٹر سے ہمارے پاس جو ہماری کیپیبیلٹیز کو بہت زیادہ دونوں ہی امریکہ سے لی ہیں لیکن اس سمیں ان کی ضرورت کہتے ہیں کہ ضرورت سمیں اور ضرورت بہت زیادہ انپورٹنٹ ہوتی ہے اور ابھی ان کی ضرورت یا پھر ان کی انپورٹنس بہت زیادہ آپ کو بتا دیں کہ پچھلے تین مہینے میں لیسی پر چین کے ماتھے پر ہندوستان بیٹھا اور ان لوکیشن پر چینوک ہیلکوپٹر کے ذریعے ہی وہ فورس اور ہوبیجر توپے پہنچائی جا رہی ہیں جن کی کھبر بھر سے بیجنگ کا سیڑ چکرا گیا ہے آپ کو یاد ہوگا ہے جب چین نے جس طریقے سے سرپرائز دیا تھا اس کے بعد چین کو جو بھارت نے سب سے بڑا سرپرائز دیا تھا وہ تھا اپنے موبلائزیشن کر کے نہ صرف اپنے ٹروپس کا بلکہ اپنے سمان کا اپنے ایکیپنٹ کا اپنے ہاتھیاروں کا یہاں تک ہی ٹرانسپورٹر ایرکرافٹ سے بڑے بڑے ٹانگز کو لائے گیا اور ان چینوک ہیلکوپٹر کے مدد سے لائٹ آٹلری گنز کو آگے ڈپلائے کیا گیا نہ اس کا مطلب آپ کے جوان آپ کے کھانا پینا آپ کے آٹلری گنز سب کچھ اس چینوک کی مدد سے ہی ان فارورڈ موسٹ لوکیشن پر گئی ہے اور یہ تصویریں آپ تک پہنچانا بہت ضروری ہے اور میں آپ کو دکھا رہا ہوں کی کیسے چینوک اڑان بڑھتا ہوا اور یہ اڑان یہ شکتی ہماری وائیو سینہ کی ان فارورڈ موسٹ لوکیشن پر بہت زیادہ مضبوط ہے اڑی سومبار سے شکرواد شام چھے بجے صرف ٹی وی نائن بھارت برش پار